دوستو کری اپلار سٹوڈیو سے میں بھوپیس کمار اپنے اچیورز کے ساتھ آپ کا فرص ایک بار سواگت کرتا ہوں جیسا آپ جانتے ہو کہ فینانسیلئر 221 اور 2021 کے سماپتی کے بعد عینویل ریزلٹ ایناؤنسمنٹس کے بعد ہم لوگوں نے اچیورز صریح چلایا ہے جس میں بچوں کا آن لائن سممانت ساتھ ساتھ ان کا سکسٹسپ ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اسی کری میں اس بار ہم لوگوں نے جیسے ایناؤنس کیا تھا بینکنڈ ڈیویجن اور اسے سی ڈیویجن کا ریزلٹ الگ الگ اگزام وائز ہمارا پیاس ہے کہ ہر اگزام کے بچوں سے کچھ بچوں سے آپ کو ملاقات ہو جائے سکسسٹیف آپ ان کا سنے عمل کریں جس سے کہ آپ کوئی فائدہ ملے اور آپ بھی اگزام کو اچھے طریقے سے پاس کریں اسی سندر میں آج آپ کی ملاقات میں کرانے جا رہا ہوں اس ای پی ای فو کٹیگری کے بچوں سے جی ہاں صحیح سنا آپ نے ای پی ای فو کٹیگری میں پاس کیوئے کرتی کا تھاکور ہمارے بگل میں ہے جن کا سیلیکشن ایس ایس ای کے روپ میں ہوا ہے اور ساتھی ساتھ نسان مصرا ہے جن کا سیلیکشن ایس او کے روپ میں ہوا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ میں پیو کے لیول پہ بھی ایک گرامین بینک اور ایک آئی بی پی ایس پیو کو لیا ٹھیک اسی طریقے سے ای پی ای فو کٹیگری میں بھی میں نے ایک ایک آفیسر کی ایڈر اور ایک آسسٹنٹ کی ایڈر کو لے کے آیا ہے آپ کے سامنے جس طریقے سے ان کا کی پورا جڑنی رہا سکسسٹیپس رہا آپ ان سے سونیں گے اور ایک آرنگلی اس پر عمل کریں گے تو بہت بہت سواغت ہے کرتکا اور نسان کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جاب پاکر یہاں آکر کیا لگ رہا ہے بہت اچھا اچھا لگ رہا ہے تمہیں یہاں آنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے ایک سائیکل جیسے کمپیٹ ہو گیا گریٹ سو کرتکا اور نسان مصرہ کے پاس ان کے سکسسٹیپس کو ہم لوگ سنیں اس کے پہلے تھوڑا آن لائن سممان کی توری بات ہو جائے تو جیسا آپ جانتے ہو یہ میڈل ہم لوگ ہر اچھیورز کو دیتے ہیں پٹنا کے اس کے میڈل ہال میں پردام کیا جاتا ہے ان کے بگ بوسز کے دوارہ اسٹوڈیو میں ہم ان کو دے رہے ہیں ایسے پھر سے ہم لوگ ان کو بلائیں گے اور ایک گرانڈ سیلیبریشن کے سامنے ان کو پھر سے آوارڈ دیا جائے گا سممانت کیا جائے گا چونکہ اچھیورز ہیں اور یہ میڈل پانا اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہے تو کرتکہ آپ کو بدائی ہو سی پی ایسی پریوار کے طرف سے ایک اچھا اچھیورمنٹ آپ ملا ہو جائے آتے ہیں نسان کے پاس نسان یہ آپ کے لئے اچھا لگ رہا ہے اور یہ آپ کا ایک الامنائی سارٹیفیکٹ ہے کرتکہ آتے ہیں کرتکہ اور نسان سے ان کے سکسس ٹپس کے بارے میں چلے رو برو کرتے ہیں نسان کس سال آپ آئے تھے سی پی ایسی میں سی پی ایسی میں آنے کا سال جو تھا وہ میرا دو جار سترہ تھا دو جار سترہ کے کلاسوں پروگرام میں آپ آئے تھے جی سر کس مہینے میں آئے تھے اپریل کے مہینے میں آئے تھے اپریل کے مہینے میں آپ کب آئے تھے سر ہم اپریل 2017 میں کٹیر پلانر میں آئے تھے یہاں آئے تھے اور کلب میں کب ٹرانسفر ہویا آپ 2018 کے اپریل میں ایک سال لگا ایک سال کلاس کیا پھر اس پر کلب میں چلے گیا آپ سر ڈیسیمبر 2017 سیمیہر سیمیہر یعنی دس مہینے نو دس مہینے ٹھیک ہے تو کلاس روم سے آپ نے جرنی شروع کیے پھر آپ کلب میں گئے اور کون سے سال 2019 کے اگزام کو پاس کیا آپ نے جی سر آپ نے بھی سیم سر سیم اگزام تو 2017 سے 2019 کا جو سفر تھا جب کچھ نہ کچھ سپنا دیکھ کر آپ آئے ہوں گے یہاں پر ہے نا تو اس جرنی کے بارے میں بتائیے کہ ایک پڑکشارتھی کو جو EPFO کا تیاری کرتے ہیں آپ لوگ بھی بینکنگ سیکٹر کی تیاری کرنے آئے تھے ہاں یا نا اور آپ چلے گئے EPFO میں کلیر ہے سو بینکنگ کی تیاری سے کیا کچھ کنیکشن ہے EPFO کا ہاں سر بہت بڑا کنیکشن ہے کیونکہ جو EPFO کے اگزام کا پیٹن تھا وہ بلکل بینکنگ پیٹن جیسا ہی تھا آپ کو بھی ایسا ہی رہتا ہے سیم سر سیم پیٹن تھا یعنی ESO کا بات ہو دونوں بات میں پیٹن سیم ہے تو ساتھیوں بینکنگ اسپریننس کے لئے بہت بڑا نیوز ہے بھائی بینکنگ کی تیاری کرنے والے بدیار تھی EPFO ESIC کی تیاری آرام سے کر سکتے ہیں ایسا مسئل آپ دینا چاہتے ہیں اچھے EPFO کا جوب آپ نے کیوں چونا آپ بینک میں کون ہی چلے گئے EPFO کا سر اس لئے چونا کیونکہ EPFO جو ہے سر وہ ایک social security organization تو سماج کے لئے جو کام ہے وہ سر بہت ضروری ہے آج کے ریٹ میں اسپیسلی جب کرونا مہماری جیسے چیزیں آ چکی ہیں ہوں jäm Mari چیزیں آج کے لئے کچھ آپเรیسے Elite جو سر بہت ضروری ہے جیسے ہم نگ کے پید کرتے ہیں سی پی میں آنے کے بعد کہ ہر چیلنجز کو ہم لوگ فیس کریں گے چاہے کوئی بھی چیلنجز کو ہم ہار نہیں مالیں گے پرزیورنز کے ساتھ ہر چنوٹی کا سامنا کریں گے ٹھیک اسی طرح سے سر ہم لوگ جب ارگنائزیشن میں گئے تو ہمیں سر بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ کچھ نیا کر رہے ہیں ایسا لگا کہ جیسے ہم سی پی اور ایسی میں ہی ایک نیا جڑنی شروع کیے ہوں کیونکہ ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ تھا آٹھ گھنٹے تک کام کرنا یا بیٹھنا یا نئے چیزوں کو دیکھنا یہ نظریہ ہمارے پہلے سے مائنڈشٹ ریڈی کر کے ہم لوگوں کو تیار کیا گیا تھا جس سے ہم لوگ آگے بہت پوزیٹیویٹی ملتی ہے آپ کو پرتکہ کیا لگا ہے ڈسپلن آیا پنچوالیٹی آیا جیسے یہاں پر ہمیں آنا ہوتا ہے سی پی ای سی میکی ہم ٹائم پر پہنچے کیونکہ بچوں کو یہاں پر پنچوالیٹی سکھایا جا رہی ہے سیم آفس میں ہے آٹھ گھنٹے بیٹھنے کی جو پرکٹس ہے ہو سکتا ہے بچوں کو سٹارٹنگ میں جب وہ جوب سٹارٹ کرے تو مشکل ہو یا پھر ڈسپلن ہو کہ آٹھ گھنٹے پرپر ٹائم ہے یہاں پر جیسے ہمارا لنچ بریک ہوتا ہے آفس میں سیم لنچ بریک ہوتا ہے یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ایمپلائی بننے کا جو ججوات آپ کے اندر آ چکا ہے ایسے آپ کے بہت سارے ساتھی جو سی پی ای سی پی ای پی ای فو میں سلیکٹ ہوئے آپ کے بیچمنٹ ہیں جو دیفرنٹ آگر ہے ہیڈ آفس میں بھی ہیں دوسرے جون میں ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور یہ میسج ان کے لیے بھی ہے کہ یہ یہاں پتنا میں تھے تو ان کو میں نے بلائیا ہے آپ لوگ بھی جب پتنا آئیں گے یہ پی ای فو والے اس آئی سی والے ایف سی آئی والے تو آپ جرور آپ کو بھی یہاں بلائیں گے اور ایسے اس کے موریل ہال میں جب بھی دو تیز مہینے کے بعد ہوگا تو سب کو یہاں آنا ہی آنا ہے تو یہ بتائیے کہ تیاری کرتے سے میں ایک بدیارتی کو ایک اسپیرنٹس کو ینگسٹرز کے لیے میسج کیا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز نہیں کرنی چاہیے وہ ہار کبھی نہیں ماننی چاہیے ہار نہیں ماننی چاہیے ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز جو میں کہوں گا جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ کنسسٹنسی نہیں چھوڑنی چاہیے اگر آپ ایکزام میں ہار گئے پری نہیں کلیر ہوا تو آپ کو ہار نہیں چاہیے بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے یہی میری طرف سے گیان ہوگا آپ کو کچھ لگتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو پرپریشن کر رہے ہیں ایسا کہ اگر اگر دیکھ کر آپ آئے کہ کوئی سیکشن آپ کا ویک ہے یا کوئی سیکشن جو زیادہ آپ کو پسند ہے آپ اسی کوئی سیکشن سول کرو ایسے کیا ہوتا ہے آپ کسی ایک سیکشن میں تو آگے بڑھ جاتا ہے بہت دوسرے سیکشن کا اگر آپ کو کٹ آف بھی نہیں کلیر کر بھائے سیکشنل کٹ آف تو ریزلٹ میں وہ بھی پرابلم کریٹ کرے گا تو آپ کو ریویو کرنا ہے اچھے سارے سیکشن پر ایکوالی دھیان دینا ہے چیکشی بتاؤو آپ بہت سارے بدیارتی پڑھائی تو بہت سارے بدیارتی پٹنا میں کر رہے ہیں لیکن کچھ ہی بدیارتی سفل ہو رہے ہیں جیسا ہم لوگ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی انواب کیا ہوگا بٹ کیوں بچے فیل کیوں ہو جاتے ہیں کیا لگتا ہے کچھ نے کچھ اور بھی کارند آپ کو لگتا ہے سیدھے پی ٹی میں بہت ریزلٹ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں بچوں کا بٹ مینس میں وہ ان کی وہ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں بہت ایسے بچے بیہار میں ہیں ادھر ادھر بہت لوگ ہیں ہزاروں کی سنکھیاں ہیں پی ٹی پاس کر کے مینس نہیں کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے میرے احساب سے جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے جو میں نے دیکھا ہے اتنے دنوں میں وہ سمپلی یہی ہے سر کہ لوگ جو ہیں وہ فارم فلپ کرتے ہیں اور سب سے پہلے پی ٹی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں سٹارٹنگ سے آپ اگر آپ دے ون سے مینس اور فائنل ریزلٹ کی بھی سوچنا شروع کر دیں تو ریزلٹ آپ کا ڈیفنیٹلی پکا ہونا ہی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے یہ سر جیئے ایسا نہیں کہ سفر پری کلیر ہوا تب ہی آپ پڑھنا شروع کریے کیونکہ ایک مہینے میں چھے مہینے کا جیئے کسی سے بھی نہیں ہو پائے گا تو آپ جیئے جو ہے وہ ہر دن کا جیئے آپ اس کو پڑھئے پرانے جو جیئے آپ نے پریویس منت کے اس کو روائز کریے اٹھ دی سیم ٹائم ڈسٹرپٹیو کے لیے بھی ہر دن آپ کو پریکٹس کرنی ہے نیوز پیپر پڑھنا ہے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے انٹرویو کے لیے بھی ویسے ہی جسے یہاں پر ہمارا سیکن سیشن ہوتا ہے جس میں پرسنالیٹی دیولپمنٹ ہوتی ہے تو سٹارٹنگ سے آپ کو مینز اور انٹرویو دونوں کے لیے پرپیر کرنا ہے صرف ایسا نہیں کی پری کلیر وات تو ہم پڑھائی شروع کریں گے مینز یا انٹرویو کے لیے دوستو یہ بہت بڑا میسج ہے جو بہت سارے اچیورز نے پہلے بھی آپ کو دیا ان لوگوں نے بتا رہے گھوٹ سے سنیے گا آپ کو سروں سے مینز پر فوکس کرنا ہے جیسا ان کا کہنا ہے آپ کو سروں سے دسکپٹی پر فوکس کرنا ہے آپ کو سروں سے انٹرویو پر فوکس کرنا ہے جو یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچیورز کی سی پی ایسی پریوار میں سروں سے یہ کام کرایا جاتا ہے اس لئے ان کا ریزرز بہت تیجی سے آتا ہے مارکٹ میں جو بہت سارے بچے جو بیہار میں انڈیا میں اس چیز کو سنیں گے یا سنیں گے عمل کیجئے یعنی آپ پیٹی میں پاس کرتے ہیں اور باقی ان جگہوں پر میریٹ نہیں بنتی اس کا مکھ وجہ یہی ہے جو آپ میسج یہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں تو سروں سے آپ مینز پر فوکس کیجئے سروں سے انٹرویو پر فوکس کیجئے اور سروں سے ڈسکپٹی پر بھی فوکس کیجئے ایسا ہی لوگ کہنا ہے اگر ان تین چیز پر فوکس رہے گا تو پیٹی تو اچھا آپ کا ہونا ہی ہونا ہے ایسا ہی کہنا ہے چلے بہت لوگ آج کل کہہ رہے ہیں ٹیگ لائن بچوں نے چیز پی ہے تو سمبب ہے کیا لگتا ہے کہ آپ کے لائنس میں بھی ایسا کچھ چیز پی نے کچھ کیا ہے ڈیفینٹلی سر تیاری تو ہم لوگ پہلے بھی کر رہے تھے دوزار سترہ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ چیز پی جوان کیا لیکن دوزار سترہ سے پہلے میں دوزار پندرہ میں گریجویشن ہوا میں نے تیاری کی لیکن کبھی پری کلیر ہوا منس نہیں کلیر ہوا کبھی پری نہیں کلیر ہوا کنسسٹینسی نہیں تھی لیکن سی پی جوان کرنے کے بات سہی میں سی پی ہے تو سمبب ہے یہ ٹیگ لائن مطلب ایسا ہی نہیں ہے ایکچوال میں اس کی میننگ ہے کیونکہ سی پی ایسی ہے جو سر لڑنا گرنا گر کے سیکھنا اور سکھ کے پھر اٹھ کھڑا ہونا یہ ہمیں سکھاتا ہے سر کہ آپ کو کیا لگتا ہے سیم سر تیاری ہر کو ہی کر رہا ہے جو یہاں پر سی پی ای سی میں آرہا ہے یا اس کے باہر بھی کر رہا ہے بات یہاں پر ایسا ہے کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں مارٹ درشن ملنا آپ کو ایسے ایک فلو ملتا ہے کہ ہاں آپ کو اسی طرح سے تیاری کرنی ہے یہاں پر آپ کے ساتھ جو آپ کے فرنس ہیں جو وہ آپ کو ایک کامپیٹشن کا کیونکہ باہر جا کے بھی یہی کامپیٹشن اگزام میں یہی بیٹھ رہا ہے تو آپ کو ایک کامپیٹشن کا محول ملتا ہے اگزام کے پہلے آپ کو ایسے ریالیٹی چیک ہر دن ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح کے questions آ رہے ہیں آپ گھر جا کے اپنا مارکشیٹ دیکھے خود آپ کو realize گو کہ نہیں مجھے اور محنت کرنی ہے یہاں پہ وہ consistency ہمیں یہی ملتی ہے کہ آپ ہر دن ایسا پڑھائی کر پا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے باہر ایسا نہیں ہو پائے گا تو بہت ضروری ہے یہاں پہ آ کر that's great کرتکا اور نیسان صحیح کہا ان لوگوں نے کہ کس طریقے سے یہ لوگ آئے 2017 میں کلاس روم کے بنچ پر بیٹھتے ہوئے کس طریقے سے کلاسے سو کرتے ہوئے کلب میں ٹرانسفر ہوئے وہاں ایک سال کا complete دو سال انہوں نے یہاں پہ دیا اور فرس اٹیمٹ میں آپ لوگوں کا سلیکشن ہوئے آپ کا سیم سمس سیم فرس اٹیمٹ میں تو ایج بھی کم ہے اٹیمٹ بھی فرس ہوتا ہے اور یہ صرف اسی لئے ہوتا ہے بکوز ان لوگا کہنا ہے کہ صحیح ڈیریکشن صحیح انوارمنٹ صحیح پلیٹ فارم ان کو ملا جس کے کاران آج یہ یہاں پہ پہنچے ہیں بہت بہت دانے وار آپ کو اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے موریل ہال میں بھی اس سمان سماروں میں ضرور ہاؤ گے ایسے بھی آپ کو پٹنا میں این ہوگے تو آئی جاؤ گے یہ لاسٹ میسلز آپ کے ان ساتھیوں کے لیے ہے جو EPFO head office یا انریزن یا جون میں ہے اور CPSC سے connected ہے کہ آپ بھی ضرور ان کی طرح ان کی باتوں کو سمجھیں اور جب بھی پٹنا آئے تو ضرور یہاں پہ آئیں اور ملیں اور پھر ہم لوگ آگے کیوں چلیں گے Thank you very much Thank you